السلام علیہ وآلہ وسلم احترام حاضرین و سامعین و تمگین یہ خوصورت معفل یہ پاکیزہ تقریب سعید عرص مقدس عرص مبارک کی یہ حسین مجلس اور معفل آلِ نبی اولادِ علی قبل اپیر سید محمد عبداللہ شاہ صاحب کازمی چشتی نظامی رحمت اللہ تعالی آپ کے عرص مبارک کی یہ تقریب سعید ہے جس میں اس بندہِ آجز کی یہ خوش وقتی ہے بلند وقتی ہے کہ سعاداتِ کرام نے حکمِ شہنہ فرما کر مجھے ارشاد فرمایا بندہِ آجز نے مادہ کیا اور الحمدللہ سم الحمدللہ تاجدارِ گولرا آلِ نبی اولادِ علی وارثِ قلومِ مولا علی نائبِ غوثِ جلی آیت من آیاتِ اللہ قبلِ عالم سیدنا بیر مہرِ علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نگاہِ فیض رسان اور ان کے شہزادگان اولاد امجادگان کرم نوازیوں اور وسیلے سے اس بندہِ آجز کو اللہ نے یہاں حاضری کی توفیق بخشی ہے میرے مقررک و محتشم قبل عبیر سید محمد یعقوب شاہ صاحب زیدہ لطفہو زیدہ مجدہو انہوں نے حکم فرمایا میں اس حکم کے روشنی میں اپنے معروضات اور گزارشات مختصر وقت میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کیونکہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں فیضانِ محبت عام تو ہے عرفانِ محبت عام نہیں یقیناً سعاداتِ قرآن کے لیے نسبتوں بری محفل ہے اور ذکرِ خیر بھی اس پاس پانوادے کا ہونا ہے اور ذکرِ خیر کے لیے جس آیتِ مبارکہ مقدسہ یہ صورتِ مبارکہ کی دلاوت کے شرف میں نے حاصل کیا اس صورت پاک کو صورت القوسر کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی نے یہ صورتِ مبارکہ اپنے حبیب علیہ السلام کے قلبِ اطحر پر اس وقت ناظر فرمائی ہے کہ جب مشرقینِ مقہ نے دشمنوں نے مخالفین نے ان میں سے ایک سر کردہ سر برعابردہ شخص آس بن وائل تھا جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر ہونے کا تانہ دیا محبوب علیہ السلام کی نرینہ اولاد نے وصال فرمایا اور اس شخص نے سرکار کو تانہ دیا ابتر ہونے کا ابتر کا معنی ہے جس کی نسل ختم ہو جائے مقتوع النسل مقتوع النسل جس کا پیچھے نام باقی نہ رہے جس کی نسل باقی نہ رہے جس کی اولاد باقی نہ رہے جس کا نشان باقی نہ رہے اس کو ابتر کہتے ہیں اس کے ذہن فاسد اور خیالِ باطل کے مطابق چونکہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادِ نرینہ نے وصال فرمایا اس کا خیالِ باطل یہ تھا کہ اولادِ نرینہ ختم ہو گئی نہ پیچھے اولاد چلے گی نہ کوئی نام لینے والا ہوگا لہٰذا ان کا ذکر مٹ جائے گا ان کا تذکرہ ختم ہو جائے گا اس نے ابتر ہونے کا تانہ دیا اور اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی تسلی خاطر کے لیے تشفیہ قلبِ مبارک کے لیے اور محبوب علیہ السلام کے اشاہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و جمعین ان کے قلوب اور ازہان دشمن کے استان کی وجہ سے جو مجروع اور رنجیدہ ہوئے تھے اللہ نے ان پہ مرحم رکھنے کی لیے اس صورت پاک کو نازل کر کے ایک تو دشمن کے جواب بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دی آخر میں کہ اِن نشانیہ کا ہو الابدر بے شک حبیب علیہ صلی اللہ علیہ السلام ابتر وہی ہے جو تجھے دکھ دینے والا ہے جو تجھے تقریف پہنچانے والا ہے جو تیرا دشمن ہے بدخواہ ہے جو تجھے عذیت دینے والا اور تیرا گستاہ ہے وہی ابتر ہے ابتر کا لفظ اسی پر موڑ دیا اللہ نے جس نے محبوب علیہ السلام کے لئے استعمال کیا تھا اور اِن نشان اِاکا اور الابدر کے درمیان یہ ہوا کی جو ضمیر رکھی گئی اس نے حسر کا فیدہ دیا کہ بے شک ابتر بے نام و نشان وہی ہوگا جو محمد عربی کا دشمن ہو ایک تو ابتر کے لفظ کو اس کی طرح لوٹا دیا گیا اور دوسرا اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا اِنَّا اَعْتَيْنَا كَلْكَوْسَر بے شک حبیب ہم نے آپ کو قوصر عطا کیا قوصر عطا کیا اب ابتر کے بالمخابل اور ابتر کے متبادل اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو قلمہ انعیت فرمایا وہ قوصر سبحان اللہ اور مفسرین کرام تحقیق کے مطابق لفظ الکوصر اس کے مسادی اس سے مراد تقریبا اٹھارہ یا انیس تفسیر اس کی ہیں جتنی مطبر کتب تفسیر موجود ہیں درستی جلالین سے لے کر تفسیر روح المعانی روح البیان تک تک تفسیر قرطب اور اس کے علاوہ جتنی مطبر تفسیر تفسیر خازن ہے جتنی تفسیر ہیں دنیا میں عربی کی یا فارسی کی ان میں تقریبا اٹھارہ یا انیس تفسیر اس کی آئی ہے کہ قوصر سے مراد یا تو جنت کی نہر قوصر ہے یا حوز قوصر ہے یا پھر قوصر سے مراد محبوب مراد محبوب علیہ سلام کے علوم کسیر ہے یا قوصر سے مراد سرکار دوالم کے اخلاق فاضل ہیں یا آپ کے اختیارات مبارکہ ہیں یا آپ محبوب علیہ سلام کی امت کسیر ہے یا آپ کی امت کے علماء اور صلحاء یعنی اولیاء اکرام ہیں یا آپ کے محامد کسیر ہیں یا خیر کسیر ہے یہ سب تفسیریں کتب تفسیر میں آئی ہیں اور اگر اگر شان نزول کی روشنی میں دیکھا جائے اور ان حالات کے قرائن میں دیکھا جائے تو سب سے قریب ترین یہی تفسیر معلوم ہوتی ہے کہ دشمن نے تانہ دیا تھا مقتون نسل مقتون نسل ہونے کا کہ جن کی نسل ختم ہو جائے جن کی اولاد اور نشان باقی نہ رہے اور اللہ نے فرما اینا آتینا کل کا سر اللہ نے فرما اے حبیب یہ گستاخ کیا جان اس قد وقت کو کیا پتا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایسی فرقت والی ایسی فضیلت اور شان والی ایسی اولاد عطا فرمائی ہے کہ قیام تک کسی کا بھی خاندان مٹ سکتا ہے کسی کی اولاد کا سلسلہ ختم ہو سکتا ہے کسی کی اولاد کا نام و نشان دنیا سے نا پید ہو سکتا ہے لیکن اینا آتی نا کل کاؤ سر اے محروم جو آپ کی اولاد ہے وہ اتنی کثیر ہوگی کہ آپ کا خاندان اور آپ کے نسل سل نہ مٹی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ ہیلری تھوڑا جنگ آواز کھوڑ دے اکشہ باش اتنا دوار ہم اینا آتی نا کل کاؤ سف اے معموم ہم نے آن کو کوسر صفت اولاد عطا فرمائے کوسر صفت یعنی جس میں کوسر کسی سے رکھی نہیں کوسر بربدر فو عل کثیر نہیں فرما بلکہ کوسر فرما یعنی کسیر کا معنی اکثر کا معنی بہت زیادہ لیکن جتنا زیادہ بھی ہو گی نہ جا سکی اس کی قیمتی ہو سکی اس شمار ہو سکی اس کو ہیتہ ہو یہ ہاتھ شمار بلا جا سکی لیکن صاحب رمض لوگ بیٹھے ہیں سمجھ دار بیٹھے ہیں کوسر ہو تو جہاں پہ گیمتی جہاں پہ بیمانان جہاں پہ یہ فگر جہاں پہ اکل آداز کے قائل جہاں پہ کلکولیٹر اور کمپیوٹر اور حساب کتاب کے سارے فگر جہاں پہ دم توڑ جائیں جو گیمتی سے بھی بائر ہو اس کو کوسر کرتے ہیں سبحان جنہ کی گریدی نہ ہو سکے جنہ کا شمار نہ ہو سکے جنہ کو گنا نہ جا سکے اس کو کوسر کرتے ہیں اب اگر اس تفسیر کی روشنی میں اب کوسر کا معنی جو میں نے تفسیر بیان کی ہے اگر کوسر کے لفظی معنی کی روشنی میں دیکھا جائے تو نتیجہ جلتا ہے کہ ہر خاندان کو گنا جا سکتا ہے ہر خاندان کا شمار ہو سکتا ہے وہ لیمٹ میں آ سکتا ہے وہ حد میں آ سکتا ہے لیکن اولاد رسول خاندان مصطفیٰ یہ برکت والا خاندان ہے جن کو نہ کوئی گن سکتا ہے نہ کوئی محبود کم سکتا نہ ان کا کوئی شمار سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری ان میں اللہ نے وہ برکت رکھی وہ برکت رکھی کہ یہ کازمی خاندان ہے اور یہ کازمی سعادات ماشاءاللہ حسینی سعادات ہے یہ حسینی ان نسل ہیں حسینی ان نسل ہیں آپ میدان کربلا میں دیکھیں کہ یزیدیوں کی تعداد جو تھی خوج کی ہزاروں پر محیط تھی جو کم سے کم تعداد یزیدی لشکر کی کتب تاریخ میں لکھی گئی ہے وہ ساڑھے چار ہزار ہے ورنہ اٹھارہ ہزار بائیس ہزار تیس ہزار اور کئی لوگوں نے اس سے بھی زیادہ لکھا ہے ان میں سے چند ایک سو مر کھپ گئے میدان کربلا میں تاخل جہنم ہو گئے شہداء کرام اور محبوب رہ السلام کی اولاد کی ہاتھ واصل جہنم ہوئے ہزاروں بچ گئے تھے لیکن اگر آپ آج ڈھونڈنا بھی چاہیں اگر آپ ڈھونڈنا بھی چاہیں ان کو نکالنا اور کھگالنا بھی چاہیں تو آپ کو کہی شزیدی ان کی باقاعدہ نسل نہیں ملے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال یہ میں نے جو علم الانصاب کے قواعد ہے نا اس کے مضابط میں نے جمعہ استعمال کیا باجے صاحب صاحب کے باقاعدہ نہیں ملے گئے ویسے علامتوں اور نشانیوں سے چل جائے گا باقیر کی ربی میں شزیدی جرسین ہیں بہت خوب علامتوں سے اب باس مجھ رہی ہے نا اب آئس استفادہ اٹھ رہا ہے حجاب آ رہے پردی دور ہو رہے منظر عام پر آ رہے ہیں جو چھپے ہوئے جرسین تھے جو چھپے ہوئے دشمن تھے اب وہ آشکار ہو رہے ہیں لیکن ان کے سر پر سینگ نہیں ہوں ہمارے سرے کی زبان کے بڑا سیزہ سادہ سا شاعر تھا اس نے یہ کتا کہا تھا بڑا سیزہ سادہ سا مجھو یاد آ گیا وہ کہتا ہے کہ بڑا ہیداری آ رہے ہیداری آ رہے ہیداری 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 دشمن سے سکھ نہیں ہونے آدھتا تو مابید ہونے اب آدھت اسے خسرت اسے علام آدھ اسے وہ سامنے آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کا مکمل پردہ چاک ہو جائے گا اب یزید کی وقالت تک آ چکے ہیں یزید کو بے قصور قرار دلوانے کا انہوں نے پیڑا اٹھا لیا ہے یزید کو واقعہ قربنا اور واقعہ قتل احل ویس سے فریو سمہ قرار دلوانے کے لیے وہ اپنی ذمہ داری آرہ رہے ہیں آئی اس کا وقت آ جائے گا شاہد وہ سراح تنیے کہہ ڈالے ہیں کہ ہم یزید کی اولاد ہیں اگر وہ کھا جو نہیں تو اس سے ہمیں الحمدللہ نہ سعداد کو نہ سعداد کے خلاموں کو کوئی فرق نہیں پڑھتا سبحان اللہ ایک ہمارے بخاری سید سے اللہ انہوں کو غری گرامت فرق ہماری سرہ کی زبان میں بڑی پرپور شہری کیا کر سبحان اللہ بڑا خون صورت رکھا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ جی بہت خوب وہ کہتے ہیں کہ شمر واغو بیدید بڑھو شمر واغو بیدید بڑھو علید دشمن مزید بڑھو شمر واغو بیدید بڑھو علید دشمن مزید بڑھو سادہ کچھ نہیں آپ جان رہے ہیں جو آپ پر ایک محسوس کیسا سکونت تاری ہے ایک خاموشی اور نصیر ملت کا نوکر ہو حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں بیس سال تک ان کے قدموں پر خاک کے بوسے لینے والا بڑھو اور وہ خاموش مجمع میں تقریر کرے گا آئس آئس آپ کے ساؤنڈ والے کے پٹن بھی کھن جائیں گے یہ بھی دبا کے بیٹھا ہے اللہ کرے گا میں نے حق نصیر یا نصیر نعرہ لگا اس کا ہاتھ پٹن پر جگر اس کو کھول سبحان اللہ جب حق نصیر یا نصیر کے نعرے پر چھوڑ چھوڑی آئے گی نا یہ نعرہ لگے نا اس تو چھوڑی دلانے کے لئے ان سے چھیکے سے کوئی چیز اتروائی ہے کام کا کام ہے اگر آئی کی اگر آئی ہے یا نصیر یا نصیر یا نصیر یا نصیر اللہ سبحان اللہ تو سید بادشاہ نے پڑے خورصور تنداد میں وہ کہتا ہے کہ بڑی خورصورت باد اس نے کی کہ شمران بیدید بڑھ اعلید بشمن مزید بڑھ سادہ کچھ نہیں گردہ ملاج پیود ہیں تا یزید بڑھ ہماری سریکی میں جو کسی کا سگا بیٹا نہ ہو نہ اس کو ہماری سریکی میں کہتے ہیں سکوت پتر نہیں بلکہ سکوت کہ عورت پچھلے خامان کا بیٹا ہو 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 سریکی میں کہنے کہ اپنے پیود پانے 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 بے عدبیاں بی چھو نہ کانا شتر پانے ملہ پانے مفتی بن مناظر بن جو کچھ توقن میں پانے سیدہ دی ہم سری نہ کر پانے پانے نعرہ تکویم نعرہ رسالات نعرہ تحقیم نعرہ حضری نعرہ حضری سبحان اللہ ملہ پانے مفتی پانے خفیب پانے مناظر بن جو کچھ توقن میں پانے سیدہ ہم صدی نقر پانے رسالات پانے آباب عرام عادتوں سے معلوم ہو رہے ہیں لیکن وہ جو ایک نصر ہوتی ہے باقاعدہ چلتی ہے نام ہوتا ہے کمائیاں بندہ بتانے میں فخر محسوس کرتا کی میرا خورتا پانے میرا دادا میرا دادا اس سوالے سے ان کی نصر تگیئی لیکن ایک امام زین اللہ بدین سبحان اللہ ایک امام سجاد بچے تھے میدان کربلا میں یا چار سال کے عمر کا شہزادہ حضرت امام محمد پاکر بچے تھے ایک شہزادہ امام زین اللہ بدین بچے اور آج حسینی سعداد کو آپ کو روح اسمین پہ دیکھ لیں سبحان اللہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں آپ کو حسینی سعداد ملیں گے کازمی کے نام سے مشہدی کے نام سے نقوی کے نام سے سبزواری کے نام سے موسیقی کے نام سے مختلف نام سے آپ کو حضرت امام زین اللہ بدین کی اولاد بچے تھے تھیڑتا وہ ایک شہزادہ دیکھتے لیکن انہا آتینا کل کوسر اللہ نے پھرکت رکھی یہ روح اسمین پہ دیکھتے ان کی پاکیزہ نسل پھیل گئے سبحان اللہ اور اب تھوڑا سا پیچھے چلے ہیں کہ جب اللہ نے انہا آتینا کل کوسر فرمایا اس کی تفسیر میں مفسرین کرام ہیں جب سرکار کی اولاد کا ذکر کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کی نبینا اولاد بچپن میں نسال فرما گئے سرکار کی جو پناتے تھے یہ جو بات ہیں حضور علیہ السلام کی بیٹیاں الحمدللہ میں سنی المدہب اور سنی المدہب ہم سرکار کی چار دفتران کے قائل ہیں سبحان اللہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو چار بیٹیاں آتا فرمایا سیدہ خدیجت قبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے میرے محبوب علیہ السلام کے خون پاک سے چار بیٹیوں جو سیدہ زہرہ اس کی بہنیں تھی میرے محبوب اس کی بیٹیاں تھی لیکن آج بڑا عجیب وقت آ گیا ہے کہ بغیر سوچے سنجھے باتیں کی جاتی ہیں کہتے ہیں کہ جناب یہ یعنی مرافضیت ہے کیسے اگر بیٹیاں چار مانتے ہوتے ہو تو یہ کیوں کہتے ہو کہ زہرہ کا بابا یہ کیوں کہتے ہو رقیہ کا بابا بھی وہ ہے زینب کا بھی ہے وہ امہ قرصون کا بھی ہے تمہارا یقینہ کہ زہرہ کا بابا یہ تو اس چیز کی نشانی ہے کہ تم آدھے رافضی ہوئی ہو ہمیں معلومیوں کے فتحوں کا کوئی ڈاکڑی آتھا کہیں یا پورا کہیں سبحان اللہ ایسے ہی اللہوں کے فتحوں کے جواب میں تو حضرت امام محمد بن عدریس شافی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرما دیا تھا فرماتے ہیں کہ اگر آل محمد کی محبت کا نام ہے رافضی ہونا تو پھر کل جن اور انسان یہ سکلائیں جو ہیں یہ گواب ہو جائیں میں رافضی تو رافضی ہی صحیح میں رافضی کریں تانہ تو پرداشت کر سکتا ہوں لیکن حبتِ آل محمد کی نعمت نہیں نارا اے التکویر نارا اے رسالہ نارا اے حیدری یہ تانہ پرداشت کر سکتا ہوں لیکن میں محبتِ آل عباسِ تست بردار نہیں ہو سکتا حضور کے خاندان کی محبت کو تو چھوٹ نہیں سکتا ہاں جنا 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 کہ زہرہ بابا کیوں کہنے ہو دی تھی لارا بابا بحید سیدہ زہرہ کا بابا کہنے کا یہ کہاں سے مطلب نکل گیا ہے کہ معاضی اللہ آپ حضرت سیدہ رقیہ کے بابے نہیں ہیں حضرت سیدہ زیمت کے بابے نہیں ہیں امِ قرصول کا بابا نہیں ہے سرکار یہ کہاں سے مطلب آپ نے اخذ کر لیا اگر اس سمجھ نہیں ہے تو ہوئے کیا بھی سار سے سمجھ نہیں وہ اللہ وہ رب السماوات والعرض بھی ہے رب العالمین بھی ہے رب الخلق بھی ہے ساری مخلوق کا رب ہے لیکن ایک پیار بھارا اندازہ رضیح جائے اور پاک سے پارا بھی پانچا سبحان اللہ پانچتن پاک کا گھرانہ ہے نا اسی لیے پارا بھی پانچتن پاک اللہ نے فرمایا فلا و رب پکا سبحان اللہ اے میرے کمی والے محبوب تیرے رب کی قسم سبحان اللہ اے سونے آپ میں نے تیرے رب دی سبحان اللہ اب وہ رب العالمین بھی ہے رب السماوات والعرض بھی ہے لیکن اس نے فرمایا فلا و رب پکا اے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم سبحان اللہ کیا یہ فلا و رب پکا کہنے سے رب العالمین کی نفی ہو گئی ہے رب السماوات والعرض کی نفی ہو گئی ہے رب الناس کی نفی ہو گئی ہے رب الخلق کی نفی ہو گئی ہے نہیں ہوئی ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ رب تو وہ سارے جہانوں کا ہے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص کا عمل ہے ایک خاص پیار ہے ایک خاص عرص ہے ایک خاص محضت ہے قناعیت ہے ایک خاص نگاہ ہے جس کی وجہ سے وہ فرما رہا ہے اللہ کا رکھ بکا ہے محبوب تیرے ربی سبحان اللہ باپ بیٹیاں تو چاروں ہی برحق ہیں لیکن جو مقام سیدہ زہرہ کا ہے جو شان سیدہ زہرہ کی ہے جو فضیلت سیدہ زہرہ کی ہے اور جو میرے آلہ کی خصوصی نگاہ کرم کرمہ سیدہ زہرہ پر تھی اور وہ ایسے نہیں تھی فضیلت اللہ کے عطا کردہ علم سے جانتے تھے کہ قیامت تک میری نسل سیدہ زہرہ کے پتن اقدس سے چلے جائیں امام حسن سلے کا امام مہدی حسن جو میرا محسن پورا کریں گے میرے محسن کی تکمیل کریں گے میرے پیغام ہاں اور میرے پروگرام کی اشارت کریں گے وہ اولاد سیدہ زہرہ کی ہوگی سرکار کو پتا تھا کسی میں امام آئیں گے کسی میں ولی آئیں گے کسی نسل میں کوئی ہندل ولی ہوگا کوئی دوسر چلی ہوگا کوئی مہر علی ہوگا سبحان اللہ کسی خاندار میں کوئی امیر ملت ہوگا تو کوئی نصیر ملت ہوگا کسی خاندار میں کوئی نصیر ملت ہوگا کوئی نصیر ملت ہوگا یہی خاندان ہے میرے کمنی والے کے پتا تھا میری نسل اسی خاندان سے چلتی ہے میرا نام میرا پروگرام میرا پروگرام انہوں نے آج کرنا ہے شہابت بیری کے تروازے سے پانی دائے گئے بلایت بیری کے تروازے سے تکسین ہوگی خوصیت اور افتالیت اور خطبیت ننگر بھی انہیں کے لئے ارانے سے پھوٹا جا لے گا حضور کمتہ تھا اسی لئے یہ سیدہ زہرہ پہ نگاہ خاص تھا سبحان اللہ نگاہ خاص تھی شیمت رغام دے رہا سبحان اللہ یہ گولنہ شریف کا پیوام ہے یہ کی بریانی ملت کا پیوام ہے یہ حضور نصیر ملت کا پیوام ہے جو میں اس امسان میں پیش کر رہا ہوں اسی لئے آپ اہلے علم سے پوچھیں کہ سیدہ زہرہ پاک کے ایک پنیت ام و ابیہا ہے سبحان اللہ ام و ابیہا اس کی صورت تو پنیت والی ہے لیکن اس کا مقہوم لقب والا ام و ابیہا اپنے باپ کی امم سبحان اللہ اپنے باپ کی ماں ام و ابیہا اب اس کے مطلق اہل علم میں جو خوبصورت توجیح کی ہیں وہ دو بڑی کمال کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں سرکار کی والدہ ماجدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گئے پہلے والد اگرامی گئے پھر امہ جانا گئی ناجہ جانا گئے سرکار دلے یتیم آئے اور میرے محبوب علیہ صلی اللہ و السلام کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ جب آنکھ کھولی اور اپنے بابا جان کے ساتھ ایسے وابستگی ہوئی کہ جس طرح تمام اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے ہر مور پہ سیدہ زہرہ اپنے بابا جانی کا ایسے خیال ہوتا ہے سبحان اللہ مکی اور ہو میرے محبوب علیہ صلی اللہ و السلام کا عبادت کے لیے نماز کے لیے حرم کعبہ میں جانا اور پدخواہوں کا تشوروں کا حضور پشت مبارک پہ پوجھ رکھ لینا اور سیدہ زہرہ عمر مبارک آرہ آٹھ نو سال کے قریب ہے دس سال کے قریب ہے گھر سے آنا اور اپنے بابا جان کی کمر سے پشت سجھے بوجھ ہوئی غزبہ اخد تو گھر سے کیسے سی گھر روتے ہوئے نکلی تھی اور اپنے بابا جان کے زخم ہو رہی ہیں رو رہی ہیں اور پھر چٹائی چلا کر اس کی راک سے اپنے بابا جان کے زخم کو بند کر رہی ہے رو رہی ہے میرے محمود کے بس ہر موڑ پر میرے آمہ کا یوں خیال رکھا جیسے موش پہ ماں اپنے بچے کا خیال سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اس پہلوں سے امو ابیہ کہا گیا اور دوسرا امو ابیہ کا یہ معنی ہے کہ میرے کملی والے جو پاکیزہ نسل ہے جو سرکار کا خاندان ہے آپ کی سیدہ زہرہ کے پتن سے چلنی تھی اسی لیے کہا گیا امو ابیہ اب جس طرح فلا و رب کا کہنے سے رب العالمین نفی نہیں ہوتی سیدہ زہرہ کا بابا کہنے سے سیدہ رقیہ زینب رم کرفوق خابر ہونے کی نفی نہیں ہوتی بھئی بھئی آپ اشکلالے یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر یہ سارے تلائل اپنی جگہ پر لیکن ہمارے لیے تو ہمارے شیخ اور فرمان بھی مہت بر سبحان اللہ کہ میرے مرشد کریم وارث علوم محر علی تصویر پامو جی شارع تعلیمات غور سے چلی سر مست پادر توحیر واقف راہ تجرید تفریق مطلع تجلی یاد بہر مرین مقر مرشدان روشن سمی بیدل دوران اللہ بر سمان حضور سیدی پیر نصیر دین نصیر علیہ رحمت رب القدیل حضور نصیر فحمت اللہ علی نے جب عقیدت محبت اور الف نبی دوب کا یہ شیر لکھا ہوگا مجھے شقین ہے کہ تاجدار قدینا کی نگاہ کروں ہی حضور نصیر فحمت کے کلم کے چلوا ہوگا اور سیدی زہرہ کی نگاہ علیہ اور چادر سیدی زہرہ کا سایہ بی حضور نصیر فحمت کے کلم کرے چلوا کس طرف ہوگا جب میرے حضور نصیر فحمت نے یہ شیر کا ہوگا میرے آقا عشق لکھی اور سیدی زہرہ کا حوال دیا آپ ذرا تھوڑا ست مجھو کریں گے کہ میرے مرشد قریب نے کیا خود صورت فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا کل جب پال سے فاری اور تلوار سے تیکھی اور تیز وہ جو پل سرات کوئی عدیب اور خدیب آئے گا نہیں کسی ادارے کا پانی آجا ہوگا کسی تحریک کا امیر آجائے گا کون آئے گا حضور نصیر ملت رحمت اللہ علی نے عقیدت بھی بیان کر دیا آپ فرماتے ہیں کہ کل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا سہرہ 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 کام بابا ہے سہرہ کام بابا ہے موسیقی 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 اس پہ میں اگر دلائل پیش کروں اس پہ میں دلائل پیش کروں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جس قدر زیادہ قریب رہنے کا موقع ملا اس کی عظمت اور فضل کی اس کی قدر اونچی سے اونچی ہو گئی سبحان اللہ حضرت سیدہ زہرہ کو تو وہ موقع آتا ہوا یہاں میں ایک جمرہ اور بھی ایڈ کروں گا آپ غور سے سنی جگہ میرا ایک مخصوص مشرب ہے مسلک ہے میں سرکار گولڑا کا نوکر حلام حلام ان کا لنگر کھانے والا ہوں اور اون کا پیغام دینے والا ہوں ہمارا الحمدللہ یہ مسلک ہے کہ جناب حضرت سیدنا حضرت سیدنا و سندنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات پاک علی کے بابا میرے کمنی والے محبوب علیہ السلام کے ججا سرکار کی خدمت کرنے والے نوکری دینے والے میرے محبوب پہ پہرہ دینے والے ہر جگہ پہ اپنے آپ کو میرے حقہ کے سامنے ٹھال بنا کر حقہ مشرقین مکہ کے مسالم پرداش کرنے والے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ مومن تھے مبخد تھے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک تلائر سے الحمدللہ آپ کا ایمان ہمارے اکابر اور بزرگوں کے نزدیک ثابت ہے اسی لیے میرے فرشد کریم وضور نصیر بلک رحمت اللہ علیہ نے خلاصت و کلام کے طور پر فرمایا تھا بعد تحقیق احادیث و روایات نصیر میرا دل قائل ایمان ابو طالب ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حق نصیر بعد تحقیق احادیث و روایات نصیر میرا دل قائل ایمان ابو طالب ہے اللہ علیہ وآلہ وہ حسین دین جس نے آٹھ سال کی عمر میں میرے لجپال محبوب کے عمر مبارک آٹھ ساٹھ 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 سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ سال سے پہلے میرے آقا کو اپنے اس مشفق مہربان چچا کے حوالے کیا اس وقت سے لے کر میرے محبوب کے علانِ ربویت سے سید بارہ سال تک 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 حضرت سیدنا عبدال طالب جو کملی والے کے قریب ترین رہے میرے محبوب کے نزدیک رہے اپنے آپ کو ڈھال بنائے رکھا میرے آقا پر پہرہ دیتے رہے جن کو اتنا خوب عطا ہوا تو ان کو اللہ تعالی نے عرفان اور علم کی کتنی طولتوں سے سرفرہ سبحان اللہ جس کو جس قدر قرب کے لمحات ملے تو سیدہ زہرہ وہ قرب کے لمحات عطا ہوئے اتنا زیادہ وقت تنصیب ہوا کہ ان کے مراتب کے بلندی کی ایک وجہ جو بھی ہے آپ کو سوچ سکتے ہیں جن کو اتنا کمال قرب میں لاؤ کہ میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ میری ساز کا حصہ ہے فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے میرے قلب کا حصہ ہے جن کو اس قدر قرب میں لاؤ جن پر میرے محبوب کے اتنی ان آیتیں ہوں دیکھتے تو جائیے چند لمحوں کی بات ہے کہ اگر آیت تطہیر آئے سو میرے محبوب ہے صلات و السلام مولا کائنات سیدہ زہرہ اور حسنین کریم ہیں علیہ السلام کو چادر کے نیچے لے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ رمہ ہا اولائے اہل و بیتی اخاستی فضہیبان ہم الرجسہ وطہیر ہم تہیرہ سوحان اللہ اللہ ان کو ایسا پاک صاف اور ستھرہ جس کرا پاک صاف اور ستھرے ہونے کا حق ہے اب یہاں ان علماء اور صلحات کی موجودگی میں ایک جملہ عرض کروں کہتے جناب کیسا ہر آئیو تہیر و تطہیر ان کا معنی تو ہے پاک کرنا جی پاک کرنا ستھرا کرنا اور معاذ اللہ ستھرا اسی چیز کو کیا جاتا ہے پاک اسی چیز کو کیا جاتا ہے جو پہلے باق نہ ہو جو پہلے باق نہ ہو یہاں میں قرآن مجید کے ایک آیت پیش کرتا سبحان اللہ سعداد بیٹھی ہیں علماء بیٹھے ہیں سورة المتصر سبحان اللہ میرے کملی والے محبوب علیہ السلام پر سورت نازل ہو مفسرین کرام میں سے بہت سارے مفسرین کے نظرین یہ دوسری سورت ہے جو محبوب علیہ السلام پر نازل ہو اللہ اپنے حبیب کو فرماتا ہے کہ سبحان اللہ سوہے جاتر لپیتنے والے محبوب کھڑے ہو جائیے فانظر لوگوں کو ڈرائیے عذاب سے ڈرائیے آخرت کے حساب سے ڈرائیے شرک کی بہتوں سے ڈرائیے کفر کے گندے خطے نتائج سے ڈرائیے اور آپ کو فکر پھر اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور کیجئے گا میری باپ باپ سبحان اللہ اور آگے فرمائے وسیعاف کا فتح سبحان اللہ اب یہاں کیجئے اپنے والا مانہ میں دیکھوں آپ کیسے مانہ کرتے ہیں وسیعاف کا فتح اگر آپ والا مانہ کیا جائے تو مانہ یہ بتا ہے اللہ نے فرمائے محبوب اپنے کپنوں کو پاک کیجی کیجی ماذا اللہ کیا حضور علیہ السلام کے کپڑے نہ بھاگ ہو چکے حضور کے سیاو اور لباس نہ بھاگ ہو چکا تھا اللہ نے فرمایا کہ پاک کیجی یہ پہلے بھاگ نہیں تھا یہاں جتنے محسری عباب اٹھاتے ہیں اٹھالیں ہر شخص ہی مانا کرے گا و سیاو کا فتح اللہ نے فرمایا محبوب اپنے کپنوں کو پاک رکھیے سبحان اللہ پہلے بھی پاک ہیں پہلے بھی صاد ہیں ستر ہیں ان کو مزید پاک رکھیے پاک کیجیے سبحان اللہ پاک رکھیے اب حضور عرض کر رہے ہیں وَتَحِرُهُمْ پَتْحِرَا قرآن فرماتا ہے وَيُوْتَحِرَكُمْ پَتْحِرَا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ نخوصِ قُسِیا میرے پاک علی سیدہ کائنات امام حسن امام حسین یہ پاک پہلے بھی ہیں سبحان اللہ یہ صاف پہلے بھی ہیں یہ سترے پہلے بھی ہیں آئے اللہ ان کی طہارت میں اضافہ فرما دے ان کو ایسا پاک رکھ جس طرح پاک ہونے کا حق ہے ان کو طہارت کے کمال سبحان اللہ بہت خوب ان کو طہارت اور پاکیس کی کمال تک سمچا دے اگر آیت پہ ہی نازل ہوتی ہے میرے کمنی والے بھربی انہیں کو چادر میں داخل کر کے ان کو خاص حلد عید فرماتے ہیں اور اگر آیت مردت ناصل ہو سبحان اللہ اور میرے معبوب علیہ السلام سے مجھے چند لمحے اجازت ہے آیت مہدت نازل ہوئی حضور علیہ السلام کی پارگاہ میں حضرت اطلعہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارض کرتے ہیں جو خود سرکار کے چچا ذات بھائی بھی ہیں سبحان اللہ شاگرد بھی ہیں صحابی بھی ہیں قریبی رشتہ دار ہیں ارض کرتے ہیں من خرابتوں کا ہا اولای لذین وجبت علینا ممتتوں اے کملی والے ہمیں یہ بتا دیجئے وہ آپ کے قربہ کون ہیں سبحان اللہ وہ آپ کے قربت والے کون ہیں کہ جن کی مبندت اور محبت ہم پر واجب ہوں وہ کون ہیں جن کے لئے اللہ مبندت افیر قربہ کا حکم آیا وہ کون ہیں اب وہ پوچھنے والا چچا کا بیٹا سبحان اللہ اگر یہ قربت کوئی عام قربت ہوزی تو حضور علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ نہ فرما دے پوچھنے والا بھی چچا کا بیٹا ہے جب پوچھا تو سرکار نے فرمایا سن لے سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ اللہ وہ علی ہے حضرت ابن عباس کہہ سکتے تھے کہ کیولا میرے سونے آ وہ جو چاچے دا پتر ہے تو میں بھی دا چاچے دا پتر ہے سبحان اللہ جو وہ توڑا کزنے تھے میں بھی دے کزنہ اگر وہ حضرت ابو طالب دا بیٹے تو میں حضرت عباس دا بیٹا میں بھی توڑے چاچے دا پتر ہے اب حضور علیہ السلام نے جناب علیہ کا نام پہلے لیا ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علیہ کا نام پہلے لینے میں یہ راز تھا کہ علیہ کی مجھ سے کراپت اور قربت کو فقط اسی نگاہ سے نہ دیکھنا کہ یہ سیدہ زہرہ کے شاہر ہے سبحان اللہ صرف یہی قربت ہے یہی قربت ہے نانا یہ قربت نہ سمجھنا اگر یہ قربت ہے تو اس پہلو سے حضرت عثمان غلیب ذنورین ہے سبحان اللہ وہ بھی بڑی شان والے ہیں یہ حضرت علیہ کی قربت کو صرف سزن ہونے کے حوالے سے مت دیکھنا اگر چچا زاد ہونے والے کی قربت مقصود ہو تو پوچھنے والا عبداللہ ابن اپاس وہ بھی چچا کا بیٹا ہے سبحان اللہ یہاں سوال کے جواب دی میرے لجبال کا پہلے حضرت علی کا نام لینا بیٹی کا نام بھی بعد میں لینا سبحان اللہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی سے کوئی خاص قرآت ہے خاص قرب ہے اور وہ قرب قوم سا ہے جب آپ احادی ستیبہ کی طرف آئیں گے اللہ کی حصت اٹھا کر سادات کے زیر سایا یہ سادات کا نوکر آز کر رہا ہے جب آپ مطالعہ کریں گے آپ اس نسیجے پر پہنچیں گے اور ہی تو میرے لجبال فرما رہے ہیں آنا و علی و علی و علی من نور واحد علی اور میں ہمیں ایک نور سے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں میرے کملی والے فرمائیں حضرت عادم علی السلام کے پیدا ہونے سے دو ہرار پہلے میں اور علی اللہ کی حضور نور کی شکل میں حاضر نور کی صورت میں حاضر جب اللہ نے عالمِ عجسان کا آغاز کیا حضرت عادم کو بنایا اور اللہ نے نور کے دو حصے کر دی فقط سمدھا لیکن نور اللہ نے نور کو دو حصے میں تقسیم کر دیا جوز عین جوز انعنا جوز انعلی اللہ نے نور کو دو حصے میں تقسیم کیا ایک حصہ میں ہوں ایک میرا بھائی علی ہے نورِ نبوت کا فیضان میری ذات سے چلا اور نورِ ولایت کا لنگر علی کیا حصول علیہ السلام ہے ان سب میں جو نبوت اور رسالت کا فیضان تقسیم ہوا وہ روحِ مصطفیٰ کے رسیلے سے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ روحِ مصطفیٰ کے رسیلے سے ہوئے ہیں حضور علیہ السلام اللہ کے خلیفہِ آزم حضرتِ آدم صلیق عریصہ تک یہ میرے مصطفیٰ کے خلیفے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حضور کے خلیفے ہیں ہم بیامِ مرسلین میں جو رسالت اور قبوت کا فیضان ہے وہ با وسیلہِ روحِ مصطفیٰ تقسیم ہوا اور پچھلی امتوں سے لے کر اس امت تک اور قیامت تک جتنے ولی ہیں قادری ہیں چشتی ہیں نقشبندی ہیں سفروردی ہیں ویسی ہیں جتنے بھی ہیں جتنے اولیاء اس امت کے جب پچھلے تمام رسولوں کے امتوں کے جتنے ولی ہیں ان میں جو فیضانِ رسالت ہیں وہ میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے نبیوں میں تقسیم ہوا اور ولیوں میں فیضانِ بلایت میرے علی کے وسیلے سے تقسیم ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبیوں اور رسولوں کو فیضانِ رسالت با وسیل روحِ مصطفیٰ اتا ہوا اور ولیوں کو فیضانِ بلایت آیا با وسیل روحِ علی مرتضاء اتا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعظم اپنے وقت کا اور کتب اکبر پوری ہوئے گا جس کی رمو میں سیدہ ذہرہ کا خون ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کان قطب ارشاد الولایت جو قطب ارشاد ہوتا ہے قطبیت قبرہ کے وقام پر فائل ہوتا ہے وہ سیدہ ذہرہ کا بیتہ ہوتا ہے حضرت علی کا نور میرے قبلی والے محمود کے نور کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی وہائیں کٹھا تھا جب ابھی تک دنیا میں عالم انسانیت کا آغاز نہیں ہوا تھا عالم اجسام کی ابتدا نہیں ہوئی تھی علی کو وہ قرب حاصل حاصل ہے سبحان اللہ اس لیے میرے کمری والے نے جب کراپت والوں کا نام لیا تو سکرار نے پہلے علی کا ذکر کیا اور شاید حضور خوصے 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 سیدنا پیر محر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ انشاءاللہ آپ کو ساری باتیں پڑے خونے اور اچھے طریقے سے قوال حضراء سنائیں گے ایسے وہ اپنے صوت کے لیے یہ جستہ جستہ چیزیں عرض کر رہا ہوں حضور قبل عالم نے شاید شاید اسی خاص قرب کے لیے فرمایا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ محر علیہ رب نبی محر علیہ رب نبی محر علیہ رب نبی محر علیہ رب نبی اپ نبی ہے میرے عمین لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرد ہو نہیں بابیں بیا آہے فرد ہو نہیں بابیں بیا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرد ہو نہیں بابیں بیا آہے فرد ہو نہیں بابیں بیا ہاں فرد ہو نہیں بابیں بیا میرے علی ہے اپنے نبی ہے میرے علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی بسیار دیدار سبحان اللہ بسیار دیدار کیا 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 کیا؟ تو کردتے بسیار دیدار کیا 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 اپنے نبی ہے تلوارِ عشقی تو دوسرا یکی پلند لحم و تعلیم جسموں کا جسمی لحم و تعلیم جسموں کا جسمی فرقو نہیں مابل پیا فرقو نہیں مابل پیا فرقو نہیں مابل پیا فرقو نہیں مابل پیا میرے کمی گلے بھی پوچھنے کی فرمائے کہ علی کیوں 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 وہ علی ہے وہ علی ہے جس کی محبت فاجب ہے فرمایا وہ فاطمہ تو سرکار نے فرمایا وہ حسن ہے وہ حسین ہے وہ علی اور سہرا کے پیٹی ہے جن کی مبتت معجب ہے جن کی علفت معجب ہے نعرہ تکویر نعرہ رفعالہ نعرہ تحقیر نعرہ حیدر یہ تو بات آیت مبتت کی تکویر اور پھر جب آیت مبحلہ نازل ہوتی ہے سبحان اللہ آیت مبحلہ نازل ہوتی ہے میرے کملی والے محبوب حقین کو ساس لے کر گئے میں تھوڑی سی ترتیب ارز کر رہا ہوں انشاءاللہ متیجہ آپ خود سمجھ لے گی سبحان اللہ حقیقت خود سمجھ لو چھوڑ کر تصریف کے ٹکڑے یہ میرے دل ٹکڑے ہیں یہ ان کے دیو کے حقیقت آپ خود سمجھ لو اب میرے محبوب نے جو ترتیب رکھی میرے لئے پال چلے روانہ ہوئے آپ نے اپنے دل کی جانتے اپنے پہلوں میں امام حسین کو اٹھا رہے تھے سبحان اللہ اپنے یدلہ والے استائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سبحان اللہ شہادت کی انگلی جس کو پہلے سببابا کہتے تھے اس کو اب شہادت کہتے ہیں کیونکہ تنز کرنے والی گالی دینے والی جو انگلی تھی جہاں میرے کملی والے تشریف لائے اور اسی انگلی کو اچھا کر آکر حالت یا سجدہ میں فرمایا لا الہ الا اللہ انہی رسول اللہ تب سے اس کو سببابا کی بجائے شہادت کیتے ہیں سبحان اللہ میرے کملی والے نے کہلو شہادت والی انگلی ہے یہ امام حسن کے ہاتھ میں پگڑوائی ہوگا ہے بس میں وقت کے اقتصار کے پیشن در بات ختم کرنے والی کرنا ہوں کیونکہ ابھی قوال حضرات نے اپنے محبت پیش کرنی ہے اب میرے آقا نے اپنے پیچھے حضرت سیدہ زہرہ کو چلا جاؤں سبحان اللہ سیدہ زہرہ کے پیچھے مولا کائنات اب میرے آقا کریم جو خاند کی احترام کو اس قدر بیان فرمائیں کہ اگر میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ جائد ہوتا میں عورت کو حکم دیتا اپنے خاند کو سجدہ کتنا مقام ہے اور آپ کا کلچر بھی یہی ہے امارا کلچر بھی یہی ہے کہ اگر آپ کہیں کسی برادری کی شادی غمی میں یہ کہیں اب جائیں جائیں آپ کی گھر والی آپ کی اگر زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ آگے چلیں گے زوجہ محترمہ بیوی پیچھے چلیں گے ایسا ہے نا لیکن کیا میرے کملی والے جو مخلوق کو تربیت دینے والے جن کو عدب بنی ربی فعسان تعدیبی کا عزاز حاصل ہے سرکار نے سیدہ زہرہ کو آگے چلایا اور جنابِ عبی کو پیچھے چلا اس میں کیا نقطہ تھا خدا کے لیے ذرا سنتے جائیں ارے سیدہ کے ذات کی طرف خطاوں کے مصبت کرنے والوں انکان آن آن اور فکو کا ملحوظ رکھے سیدہ نہرہ کی طرف خطا کی مصبت کر کے یہ چوری 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 اور پھر اس کے مفہوم کو رضوح قبلہ آلو سیدنا میرے علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مرصوب کرنا یہ چوری اور پھر چوری بھی کرنا اور پھر اس پہ تلے بھی کرنا خود خطاقی کا اتقاف کر کے اس قبلہ آلم کو درجہ کرنا خود کی طرف مرصوب کرنا میری ایک با سنتے جائیں زندگی کا پتہ نہیں ہے حضور قبلہ آلو اللہ جو سیدہ زہرہ کی ذات کو اس احترام سے یاد کرے سوہامل اس سکرین سے جن کا سکر کریں کریں اور اسی فتر کے موضوع پر اس امزاز سے اس موڑ سے گزرے کہ جناب سبیل یقبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوتا بھی خصوص اور سلم کی حلقی سیلسپ بھی نہ ہو بہت خوب سلم اور خصوص اور سیدہ سائنات کی دامانے دو سو تحارف کی طرف خطا کا حلقہ سا اشارہ بھی نہ ہو جس نازل اور پاریک مور سے سیدہ 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 حضور ابنہ اعنی اور فرمائے کہ سیدہ اپنے والد گرامی کی ابدیت میں محضہ کی وارث سبحان اللہ سبحان اللہ اب لفظ محض کو آپ فقط کے معنی میں لیتے ہیں صرف 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 فقط آپ نے سمجھا ہی لیتے ہیں یہ محض بمانا خالص ہے سبحان اللہ حضرت عبداللہ اس کو کہتے ہیں محض کہ جن کے ایک طرف امام حسن کھڑے ہیں دوسری طرف امام حسین کھڑے ہیں وہ نجیب طرف ہیں کہ جن کے بابا حضرت حسن محسن جن کی امہ جان حضرت سیدہ فاطمہ سورا جن کے نانا جان شہید کربلا امام حسین ہیں جن کے دادا امام حسن ہیں ان کے بیٹے کو کہتے ہیں عبداللہ محض یعنی خالص سید زادہ سوحان اللہ سوحان اللہ نجیب کی طرف ہیں ایک زادہ زادہ محض کا مانا ہے وہ عبدیت کا خاص وقان وہ خالص عبدیت کہ سبحان اللہ اسراب عبد ہی سوحان اللہ اسراب عبد ہی عبد دیگر عبد ہو جیز دیگر ما سراب انت میرے کمری والگی ایک عبد محض ایک عبدیت ہے کہ عبدیت محض صرف عبدیت یہ ہے کہ کوئی آقا ہے اپنے غلام کو اگر کوئی چیز دیتا ہے تو وہ خوش خوش شکریہ ادا کرتا ہے اگر نہیں دیتا تو وہ ناراض بھی نہیں ہوتا اور خوش بھی نہیں ہوتا خوش بھی نہیں ہوتا اور عبدیت محض کا یہ مقام ہے کہ جس کو کمانک اور آقا اگر کچھ دے دے تو وہ اور اور شکر کرے لیکن اگر نہ دے تو پھر بھی شکر کرے میرے کمری والے کے عبدیت محض کا وہ مقام ہے اب جو عبدیت محض کی وارث جن کو کبن عالم فرما رہے آپ انہی کے متعلق خدا کی نسب کریں خدا کے لئے سوچا کریں لوگوں کو گمرہ نہ کریں بلکہ یہ جہاں میں جمع عرض کروں گا یہ وہ نازق مور تھا کہ اگر ایک طرف سے جناب سید سید اکبر کی ذات پر خصب اور ظلم کا پہتان لگایا جا رہا ہے اور اس کے جواب میں ایک بیچارہ سنی ایک ارسے درہ سے سنتے 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 اگر اس کا فیمان سبر لبریز ہو جائے اور وہ بیچارہ جواب میں اہل بیعت ادھار طرف کو جملہ ایسا کہتے پتبخت ہو جائے اپنی شکالت کی وجہ سے یہ اس کا رد عمل ہے جو ایک عام آدمی سے زیر ہو جاتا ہے لیکن جو ازلی سعادت مند ہو سبحان اللہ جی ازلی سعادت مند وہ کبھی یہاں اس کے قدم دگم آئیں گے اگر آپ اجازت دیں تو میں جملہ عرض کروں گا میرے امام عالی مقام مکہ مکرمہ مدینہ تیبہ سے چلے امام حسین مکہ مکرمہ مکرمہ میں آئی یہاں سے روفہ کی طرح روانہ ہوئے راستے میں حر ملتا ہے حر ملتا تاریخ اپڑ کر دیکھے راستے میں حر ملتا ہے اور حر امام عالی مقام کا راستہ رکھ لیتا ہے امام عالی مقام اس کو فرماتے ہیں کہ یا میں یہاں سے آیا ہوں وہاں واپس جانے دو یا میرا راستہ چھوڑ دو وہ کہ نہیں جناب میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے مجھے حکم ایسے ملا ہے میں آپ کا محاصرہ کر کے آپ کے ساتھ رہنا ہے امام عالی مقام جلال میں آئے ہے میرے حسین نے جلال میں جملہ فرما کہ سکھ مان آئے کام چلال میں آگئے کہ تیری مان تجھے روڑے یعنی تو مر جا میرا رستہ چھوڑ اب حر جواباً کیا عرض کرتا ہے میں قربان جاؤں حر عرض کرتا ہے یہ جو جملہ آپ نے مجھے فرما ہے اگر پورے عرب میں یہ جملہ مجھے کوئی اور اس طرح مجھے ایسا جملہ کہتا تو میں بھی اس کو ایسے ہی کہتا لیکن آپ کے مطلق میری مجال نہیں میری جلت نہیں ہے میں جلت کہوں کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ کار وہ رسول اللہ کی شہدادی ہیں آپ نبی کے شہدادی ہیں میری جلت نہیں ہے میں ایسا جملہ کہوں اگر وہ یہاں آدمی ہوتا ہوتا وہ کہے ڈالتا آپ کسی کے باپ کو گالی دے پر تو وہ بھی غصے میں گالی دے گا ورنہ یہاں تک کہ دے گا کہ یار اگر میرا باپ ایسا برا ہے تو تیرا گون ساتھ چاہ ہے لیکن لیکن لئو کہ حر ازلی سعادت مند اور اس کی سعادت مند کی تلیل یہ ہے کہ جب دس محرم کے سکوت روح ہوئی لشکر حزید کو چھوڑ کر میرے حسین کے قدموں میں آگیا میرے حسین پھوچتے ہیں کہ کیا لشکر حزید میں سے سب سے پہلے میرے ساتھ ساتھ لڑنے کے لئے تو آیا ہے ہر کی آنپوں سے آنسوں جاری ہو گئے قدموں پہ گر کر ہر نے قدموں پہ گر کہا یا امام سر کٹانے کو حاضر ہوا یہ سبحان اللہ میں لڑنے نہیں آیا میں تو آپ کے قدموں میں مرنے آیا میں تو آپ کے قدموں میں قربان ہونے آیا ہوں یکی ہر کی سعادت مندی کی دلی اب حور عزلی سعادت من تھا اسی لئے جواب میں ویسا نہ کہا اب اگر کوئی شخص صحابہ کی طرف ظلوک کی نسبت کرتا ہے اور کوئی بندہ جواب خدا نہ خست کوئی ایسا جملہ کہہ بیٹھتا ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی شان میں توہین یا تخفیم جس سے ہو رہی ہو یہ اس کی صد بختی ہے لیکن یہ اس طرح سے عمل ہے لیکن جو عزلی سعادت من ہو رہا سبحان اللہ سبحان سبحان نعرہ رسالہ نعرہ حضری نعرہ حضری آپ ختم کرنے لگا ہوں گا صرف اس رشاد کے مختصر سامل کر کہ میرے کملی مان محبوب کا جن کو اتنا قرب حاصل حاصل حضور کی نگاہوں میں پلیں بڑھیں جن کی ایک نگاہ کہا سے کہا پہنچا دیتی ہے ان کے جگر کا ٹکڑا ہونا ان کا نور نظر ہونا اور ان کی نگاہوں میں چھوٹا بڑا ہونا ایک ایک لگا حضور سیدی نصید اللہ یہاں بول سبحان اللہ میرے مرشد کریم بول ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ رور احام کی شباحت چہر اے انو میں ہے رو احمد کی شباحت چہر اے انو ہے چہر اے انو میں ہے رو احمد کی شباحت چہر اے انو میں ہے چہر چہر پر پر سہر تیرے پی کر میں ہے چہر پر 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 سہر تیرے پی کر میں ہے چہر چہر پر سہر تیرے پی کر میں ہے 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 مصطفا کی گود میں بلکر جنا مصطفا تیرے گود میں پر کر جنا لمحا 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 تیرا چشمیں ساں کی ایک اور سر میں میں لمحا لمحا تیرا چشمیں ساں کی ایک اثر میں ہے لمحا لمحا تیرا چشمیں ساں کی اثر میں ہے اس شیر کے پوری سمجھو تو حضور نصیر اللہ فرماتے ہیں مریمو حوالا کو بھی رشکا شاید دیکھ کر مریمو حوالا کو بھی رشکا شاید دیکھ کر جو نجابت اس نبی کی نکلی نکلی مغتان منز نکلی نکلی مغتان آئے خوشا آئے خوشا آئے خوشا قسمت میرا سیارے نصفت نصیر اے قسمت میرا سیارے نصفت نصیر محوے کردشاں مجتاں کے سر مدیمہ محوے کردشاں مجتاں کے سر مدیمہ مہمِ گرد شرط پنج تنگر سرمدی مہمار میں ہے اللہ تعالیٰ اپنے بات کے ہمارے حاضری قبول کرے اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ میں فرق سدکی اس بند عاجز کی حاضری اور سب کی حاضری کو شرط قبولیت ادا کرے ہر دور میں چلتا ہے پیمانہ محمد کا آباد خدا رکھے میں خانہ محمد کا آباد خدا رکھے میں خانہ محمد کا مستو ستو چلو پکتا دا کے حید شرابوں کی پڑتا ہے وہاں ساگر حضر روزانہ محمد کا اس گولڑے والے کے پردے میں مجھے ہی ساہ آتا ہے نظر جلوہ جانا جانا محمد کا حضر روزانہ الحمدلہ رکھے